ایک روایت میں ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے ایک دوسری روایت میں آیا ہے کہ ارمیہ کی اولاد میں سے تھے اللہ تعالی نے قوم بنی اسرائیل میں اور پیغمبروں میں آپ علیہ السلام کو برگزیدہ فرمایا آپ علیہ السلام نے آہستہ سے اپنے دل میں دعا کی کہ یا اللہ مجھے اس پڑھاپے میں بیٹا عطا فرما یعنی اگر ان کو بیٹا نہ عطا فرمایا گیا تو لوگ ہسیں گے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے پروردگار میرے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں اور میں تجھ سے شرما کر فرزند مانگ رہا ہوں کہ میں بدنصیب نہ ہوں اور میری موت کے پیچھے لوگ مجھ کو تانا نہ دیں اور یہ بھی تجھے خوب معلوم ہے کہ میری بیوی بانجھ ہے بس اے اللہ مجھے انعیت فرما ایک نیک صالح اور خوبصورت فرزند تاکہ وہ میرا وارث ہو اور اولاد یعقوب کا بھی وارث ہو اور وہ فرزند بھی تیرا پسندیدہ ہو اور اللہ تعالی نے حضرت ذکریہ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی پھر اللہ تعالی نے حضرت ذکریہ علیہ السلام کو ایک لڑکے کی خوشخبری دی جس کا نام یحیہ ہوگا اور فرمایا کہ نہیں پیدا کیا ہم نے اس سے پہلے اس نام کا کوئی بھی حضرت ذکریہ علیہ السلام کہنے لگے کہ یا اللہ اب کہاں سے ہوگا مجھ کو لڑکا جبکہ میری عورت بانجھ ہے اور میں بوڑھا ہو گیا ہوں یہاں تک کہ میرا جسم بھی اکڑ گیا ہے آنے والے فرشتوں نے کہا کہ اے ذکریہ علیہ السلام اللہ تعالی نے یوں ہی فرمایا ہے اور وہ فرماتا ہے کہ یہ چیز مجھ پر بہت ہی آسان ہے تو کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اس سے پہلے تجھ کو بنایا اور تو کوئی حقیقت نہ تھا یہ سنکر حضرت ذکریہ علیہ السلام نے کہا کہ اے میری رب ٹھہرا دے مجھ کو نشانی پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ تیری نشانی یہ ہے کہ تو لوگوں سے تین رات و دن بات نہ کر سکے گا حالانکہ تو بالکل صحت مند ہوگا پس ذکریہ علیہ السلام نے تین رات اور تین دن تک لوگوں سے بات چیت نہ کی اور پورے نو مہینے بعد حضرت یہیہ علیہ السلام پیدا ہوئے حضرت یہیہ علیہ السلام چار برس تک باہر نہ نکلے اور نہ کسی لڑکے کے ساتھ کھیلے ان کی ماں کہا کرتی تھی اے بیٹا کیوں نہیں باہر لڑکوں میں کھیلتے یہیہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری ماں اللہ تعالی نے مجھ کو کھیلنے کے واسطے پیدا نہیں کیا اس نے جس واسطے مجھے پیدا کیا ہے وہی کام لینا چاہتا ہے یہ بات بار بار کہتے اور پھر رات و دن روتے رہتے حضرت ذکریہ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے عرض کی کہ اے میرے رب میں نے تجھ سے ایک ولی چاہا تھا اور تُو نے مجھے انعیت فرما دیا تاکہ میں خوش رہوں اب گزارش یہ ہے کہ جو فرزن تُو نے انعیت فرمایا ہے وہ دن رات روتا ہی رہتا ہے جس کی وجہ سے مجھ کو چین نہیں پڑتا اور اس وجہ سے غمگین رہتا ہوں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے ذکریہ مجھ سے تُو نے ایک صالح بیٹا چاہا اور میں نے تجھ کو ویسا ہی دے دیا یہ سن کر حضرت ذکریہ علیہ السلام اللہ کا شکر بجال آئے اور پھر قوم بنی اسرائیل کو واز و نصیحت کرتے رہے ایک دن آپ علیہ السلام کہنے لگے کہ اگر میرا بیٹا یہیہ بحشت اور دوزخ کی بات سنے گا تو اور بھی زیادہ رونے لگے گا اور تمام قوم بنی اسرائیل حضرت ذکریہ علیہ السلام کا واز سن رہے تھے اور حضرت یہیہ بھی وہاں ایک گوشے میں بیٹھ کر چکے سے سن رہے تھے اور ان کو سب معلوم تھا حضرت ذکریہ علیہ السلام اس وقت بحشت اور دوزخ کا واز فرما رہے تھے یہیہ علیہ السلام نے جب یہ واز سنا تو آہ مار کر اٹھے اور وہاں سے نکل کر پہاڑوں کی طرف چلے گئے حضرت یہیہ علیہ السلام مسلسل دن رات پہاڑوں پر روتے پھرتے اور ان کی ماں پہاڑوں پر جا کر سات دن تک تلاش کرتی رہیں پر کہیں بھی نہ پاسکیں ایک نوجوان نے خبر دی کہ تمہارا بیٹا دن رات پہاڑوں پر روتا پھرتا ہے اور شب کو فلانے غار میں جا کر سوتا ہے یہ بات سنتے ہی ان کی ماں اس غار کے پاس جا کر بیٹھ گئیں اور حضرت یہیہ علیہ السلام کا انتظار کرنے لگیں جب یہیہ علیہ السلام اس غار کے پاس پہنچے تو اپنی والدہ کو دیکھا آپ کی والدہ نے کہا کہ بیٹا ٹھہر جا مجھ سے بات کر اور اپنا رونا موقوف کر مجھے بتاؤ کہ تم کس واسطے روتے ہو حضرت یہیہ علیہ السلام کہنے لگے کہ مجھے دوزخ کی یاد آتی ہے میں اسی وحشت میں پڑا ہوں کہ آخرت میں کیا ہوگا بہر صورت ان کی ماں ان کو سمجھا کر پہاڑ سے اپنے مکان پر لے آئیں اس وقت یہیہ علیہ السلام کے عمر صرف سات برس تھی اور انہوں نے مسجد میں جا کر گوشہ نشینی اختیار کر لی اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے ادھر قوم بنی اسرائیل نے ایک فساد برپا کر رکھا تھا وہ لوگ بے سورے چلنے لگے اور طرح طرح سے حضرت ذکریہ علیہ السلام کو تنگ کرنے لگے حضرت ذکریہ علیہ السلام انہیں وعظ و نصیحت کرتے لیکن ان لوگوں نے حضرت ذکریہ علیہ السلام کو مارنے کا قصد کر رکھا تھا اسی وجہ سے حضرت ذکریہ علیہ السلام نے ان ظالموں سے نکل کر ایک درخت کے پاس پناہ لے رکھی تھی چنانچہ انہوں نے درخت کے تنے کو کھوکلا کر کے اس میں اپنی رہائش اختیار کر لی تھی اور وہ ظالم جو آپ کے دشمن تھے برابر آپ کا تاقب کرتے رہتے ایک روز انہوں نے حضرت ذکریہ علیہ السلام کا تاقب کرتے ہوئے آپ کو پا لیا حضرت ذکریہ علیہ السلام اس درخت کے تنے میں گھس گئے وہ مردود آگ کا تاقب کرتے ہوئے اس درخت کے پاس پہنچے اس کے اعتگرد بہت تلاش کیا لیکن کہیں نہ پایا وہ لوگ حیرت زدہ ہوئے کہ ابھی ابھی ہم لوگوں نے حضرت ذکریہ علیہ السلام کو دیکھا تھا وہ کہاں غائب ہو گئے وہ یہ کہی رہے تھے کہ اتنے میں ان لوگوں کے پاس شیطان مردود آیا اور ان کو بتایا کہ جس کو آپ لوگ تلاش کر رہے ہیں وہ اس درخت کے تنے میں گھسا ہے اور دیکھو اس کے جانے کا نشان ابھی بھی باقی ہے مٹا نہیں ہے یہ سنتے ہی ان ظالم مردودوں نے ایک بڑا سا آرہ لا کر اس درخت کو سر سے پاؤں تک چیر ڈالا اسی اثناء میں جب وہ آرہ چلا رہے تھے چونکہ ذکریہ علیہ السلام اندر تھے تو ان کے سر مبارک پر آرہ جا لگا حضرت ذکریہ علیہ السلام اف کر کے اٹھے اسی اثناء میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت ذکریہ علیہ السلام سے کہا کہ اے ذکریہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تو اف کرے گا تو سابر پیغمبروں کے دفتر میں تجھ کو داخل نہ کروں گا کیونکہ تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ سارے عالم کا پناہ دہندہ ہے اور تو نے کیوں اس درخت سے پناہ حاصل کی اب تو اسی درخت سے پناہ اور مدد مانگ وگرنا سبر کر اس بلا سے بس ذکریہ علیہ السلام نے اسی طرف سے اللہ تعالیٰ کو سوپ دی اور شہید ہو گئے تو یہ تھا حضرت ذکریہ علیہ السلام کا بیان آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز اور معلومات سے فائدہ حاصل کر سکیں شکریہ